اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ردہ اپنے شو تلقہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھے اور اپنے افضو مان میں رکھے آمین سمع آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج بن رہی ہے بڑی مزیدار سی تین ریسپیس بن رہی ہے ایک ہم بن رہے ہیں پنجابی شلجم گوش اس کے ساتھ بن رہی ہے بہت ہی مزیدار سی کرسپی بھنڈی اور چاول بن رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے مان سلوہ اور مان سلوہ کے ساتھ بہت مزیدار سی کباب کے ساتھ ڈرائی ویجی ٹیبل کے ساتھ بنائیں گے تو یہ تین ریسپیس ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ شہر کریں گے اور ٹائم میں بالکل ضائع نہیں کروں گی فٹا فٹ فٹ ریسپیس کی طرف چلوں گی اور ساتھ میں زرنہ کو بہت 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 مبارک بات دوں گی اس کے ماشاءاللہ آٹھ سال ہو گئے اس کے شو کو اور اتنا اچھا اتنے زبردست طریقے سے سارا ہوا اور آج خیر میں تو گئی تھی لیکن میں نے کہا میں آنئر بھی زرنہ کو بہت زیادہ وشکروں گی بہت زیادہ مبارک دوں گی کہ اللہ کرے اسی طرح فوڈ ڈائری جو ہے اور ترقی کرے اور بڑی ویسے تو خیر ماشاءاللہ اچھا سب بھی چل رہا ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایک دوسرے کی شوز میں جانا تو آج اچانک ہی ہوا تو پھر میں چلی گئی بڑا مزہ ہے بڑا انجوائے کیا خیر زرنہ کہ آپ کو بہت مبارک ہوں اور ہماری چینل کو بھی مبارک ہو ظاہر ہے اتنا اچھا ان کا شو ہے اور ان کی ٹیم کو جس کی اتنی محنت اتنی کاوش کے جس کی وجہ سے دیکھیں آٹھ سال کس طرح پلک جبکتے گزر کے بتا بھی نہیں چلے تو بارال ریسپیز کی طرف چلتے ہیں ہم اجزہ بتاتے ہیں پنجابی شلجم کو یہ ہمارے ہاں بڑا بنتا ہے لیکن ہم لوگ ذاتر مٹی کی ہانڈی بھی بناتے ہیں تو بڑے مزے کا بنتا ہے تو اس کی لئے کیا ہے آدھا کلو شلجم آدھا کلو گوش پکرے کا دو عدد پیاس چار عدد ٹیمارٹر حلدی ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ادرک لسن ایک کھانے کا چمچ پسہ دھنیا دو چائے کے چمچ سابت کالی مرچ ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ پسہ گرم مسالہ ادھی چائے کا چمچ دو کھانے کے چمچ کسوری میتھی چینی ایک چائے کا چمچ حضب زرہ تھرہ دھنیا ہری مرچے اور ایک کپ کے جتنا گھی یا دیسی گھی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو مل جاتا ہے تو یہ ہے اجزہ جو بن رہی ہے بڑے مزے دار سی پنجابی شلجم گوش پڑھنا جس میں کسوری میتھی بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے تو آج کا سوال بھی ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آج کا سوال یہ ہے کہ جو میتھی ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں ڈرائی والی میتھی یہ کہاں کی مشہور ہے ٹھیک ہے کہاں کی یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور کس نام سے اس کو پکارا بھی جاتا ہے بس ٹیپل ایڈ ون پر ایس ایم ایس کریں اور ون کریں این ایکس کی طرف سے خوبصورت سا یہاں پر ہمارے پاس چوپر ہے وہ آپ کے لیے مل رہا ہے بہت زبردست سا چوپر ہے جو این ایک سمیشہ آپ کو بڑی اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھے یہاں پر ہم چلتے ہیں ریسپیز کی طرح چلیں جی بسم اللہ ربانے رہیں یہی رائش کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اچھے گوش کو میں پریشر ککر میں چڑھاؤں گی زائر ہے پھر آپ کو اتنی جلتی گلے گا نہیں تو میں اس میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ ربانے یہ ہمارے مونسلوہ کے سی کباب ہیں جو آج ہم نے درائیس ویجیٹیبل کے ساتھ اس کو بنانے بڑے مزیدار سے پہلے سے نکال کے اس لیے رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیفروزد ہو جائے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پھر برف پڑھنے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم اس میں لگتا ہے تو جب بھی آپ نے بنانے ہو تو پہلے تھوڑی دیر بہلے نکال کے رکھیں پھر آپ اس کو فرائی کریں بیک کریں دیر بہلے نکال کے ساتھ اچھا جی یہاں پر میں ڈالوں گی دو ادت پیاس بس اللہ رمانے ری یہ دیکھیں پریشر گوکر میں ڈالیں یہ نظر آرہا ہے یہ بیچ میں رکھوں یہ دو ادت پیاس دو ادت پیاس سمپل سلائس میں کٹنگ کی بھی لیکن ہم اس کو براون نہیں کریں گے اگر اس کو براون کریں گے تو یہ پھر کور میں آجاتا ہے ہمیشہ آلو گوش یا آپ بھنائیں اس کو شلجم گوشت لوکی گوشت انڈے گوشت تو پیاس کو آپ نے براون نہیں کرنا ٹھیک ہے دو ادت پیاس پیاس کے ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گھی ٹھیک ہے یہ میرے پاس گھی ہے گھی سے ہی آپ کو مزیدار لگے گا بڑا زبردست لگے گا ٹھیک ہے یہ ام نے ڈال دیا گھی بس ہلکا سا پیاس ہماری سوفٹ ہوگی اس کے بعد یہاں پر میں نکال لیتی ہوں مسالے جب تک پیاس ہماری سوفٹ ہو رہی یہ دیکھ لیجے گا میرے پاس چار ادھا ٹیماتر ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پر رکھ رہی ہوں اس کے بعد یہاں پر ادھرک لسن کا پیس ڈال دیں گے کالی میرے ڈال دیں گے اس کے اندر نمک میرے پاس ملکا فوڈ کا یہاں پر سالٹ ہے جو ان کا ویسے تو ان کی جب اپنے وائٹ سالٹ استعمال کریں ریڈ جو ہے راک سالٹ ہے بڑا زبردست ملکا فوڈ کی زبردست قسم کی بلکل خالی سالٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مسالہ جاتا ہے جس کا میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی یہاں پر ڈال رہا ہے نمک ٹھیک ہے ساتھ میں ہم ڈال دے تے ایک چائے چمت چینی ٹھیک ہے چینی کا کیا ریزن ہے یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گی یہاں رکھتی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں جو جو مسالے چاہیے یہاں پر چاہیے مجھے حلدی پورڈر اور ملکا فوڈ کی زبردست قسم کی حلدی بلکل خالی سالٹ کا استعمال یہ لوگ کرتے ہیں جو خوشک حلدی ہوتی ہے اس کو پیسا جاتا ہے پھر پیکٹ میں پیک کیا جاتا ہے اور زبردست قسم کی ان کی حلدی ہے ویسے تو ان کے سارے ہی مسالہ جات بہت زبردست ہے یہاں پر ہم حلدی ڈال دیں گے ٹھیک ہے حلدی کے ساتھ یہاں پر مجھے چاہیے باقی کی چیزیں یہ میرے پاس ہے کسوری میتھی ٹھیک ہے ہم ڈالیں گے اس میں کسوری میتھی دو کھانے کے چمل آہا کیا مزے گی اس کی خوشبو ہے کڑائی میں ڈالیں یا کسی اور چیز میں ڈالیں دو کھانے کے چمل ہم نے کسوری میتھی بھی ڈال دیں اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس مجھے چاہیے لال میرچ پورڈر اور اس کے ساتھ چاٹ مسالہ وہ تو خیر پسہ دھنیا چاہیے مجھے یہ ہم ڈال دیں گے دو چاہ کے چمل ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں مجھے چاہیے ریڈ چیلی پورڈر ریڈ چیلی پورڈر کا آپ کو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اس کی رنگت تو آپ کو لگے گی بڑی ڈیم سی اس لئے کہ اس نے کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں ڈالاوا یہ زبردست قسم کی لال میرچ پورڈر ہے اور بہت اچھی قسم کی لال میرچ پورڈر ہے تو ہم نے اس میں ڈال دی لال میرچ پورڈر بھی اب یہ کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر اس کو ڈال دینا ہے یہاں پر تھوڑا سا کم کریں گے ساتھ میں ہی یہاں جائے کا آدھا کلو بکرے کا گوشت اس کو تھوڑا سا میں نے کچری پورڈر لگا لیا تھا اس کو مکس کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اپنے اس طرح سے اس کو بس اب اس کے اندر جائے گا پانی بڑی مزیدار سے اس کا خوشبوش میں آ رہی ہے بس اس کو پانی ڈالتے ہیں اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے تاکہ گوش ہمارا گل جائے تو اس میں جا رہا ہے تقریباً دو گلاس کے پانی اور اس کو کور کر کے دھک کے رکھ دیتے ہیں اوپر یہ ویٹ لگا کر تاکہ یہ اتنی دیر میں یہ پکتا رہا ہے گلتا رہا ہے جب تک ہم اس کو بند کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس کا چولہ میں جلاؤں گی اور اتنی دیر میں ہم کیا کریں گے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک جیونین بریک ٹیپل ایڈ ون پر کریں میسیجز اور آج کے سوال کا جواب دیں سوال ہمارا بہت آسان سا ہے آپ نے صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ میتھی کہاں کی مشہور ہے سوکی میتھی کہاں کی مشہور ہے ٹیپل ایڈ ون پر میسیج کریں اور وین کریں این ایکس کی طرف سے یہ چوپر اور اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر آپ کو میزک سنائے دے رہا ہوگا جو بڑا زبردستہ میزک ہے یہ پریشر ککر کا میزک ہے جو آپ کے گھر میں جب کھانے پک رہے ہوتے ہیں تو پڑوس میں ہی پتا چلتا ہوتا ہے کہ آج پریشر ککر میں کوئی خاص چیز بن گئے تو آج بھی ہم بڑی خاص چیز بنا رہے ہیں پنجابی کہتے ہیں نا شلجم گوشت یہاں پر تو بہت سارے لوگ شلجم گوشت کو شبدیگ بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جو بنتا ہے تو وہ مٹی کی ہانڈی بنتا ہے اور اس کے اندر شلجم کے ساتھ میتی ڈالیتی ہے تو میں نے اس کو بس پیاس کو ہلکا سا جیسے تھوڑا سا سوفٹ کیا سمجھو اس کے اندرہ ٹیمارٹر ڈالے ادھرک لیسن لال میرچ نمک خلدی اس کے ساتھ پسہ دھنیا اور ساتھ میں ثابت کالی میرچ یہ ڈال کر ٹیمارٹر ڈال کر گوشت ڈال کر تھوڑا سا پس اس کو بھونا اس کے بعد میں نے دو گلاس پانی ڈال کر اس کو چڑھا دیا یہ یہاں پر گھل رہا ہے پیشا کوکر میں زرہ جلتی گھل جائے گا اور چینی بھی ڈالی ایک چائے کا چمچ چینی اس لئے ڈالتے ہیں کہ شلجم جو ہوتا ہے تیکھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ چینی ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اس کا ٹیسٹ بڑا مزیدار سا جاتا ہے چینی ایک چائے کا چمچ ضرور ڈالتی ہے تو اس کے بعد چینی ایک چائے کا چمچ ضرور ڈالتی ہے تو اس کے بعد چلجم کو میں نے دو دو ٹکڑے کیا ہے یہ ہم آدھا کلود چلجم ہے جب یہ دیکھیں گے کہ گوشت گل جائے گا چلجم کے ساتھ بنائی کر گے پھر پانی ڈال کر اس کو ہم نے چلجم کو گلنے کے لئے آخر میں ہرا دھنیا ہری مرچے پر ساگرہ مساءلہ ڈالیں گے اچھا جی اب ہم چلتے اپنی سیکنڈ رسپی کی طرف جو بڑی مزیدار سی رسپی بڑھ رہی ہے جو کرسپی بھنڈی چاول بڑھ رہے ہیں یہ ہیدر آباد سائٹ کیا ہے یہاں پر ہیدر آباد میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے بھنڈی اور چاول کھائی جاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ ڈرائے بھنڈی ہے یہ کیسے چاول کے ساتھ کھائی جائے گی لیکن یہ بھنڈی جو ہے نا وہ چاول کے ساتھ ہی کھائی جاتی ہے تو یہاں پر میں پیاز ایک ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے پیاز کے ساتھ یہاں پر تھوڑا سا اوائل اور مکھن ٹھیک ہے باقی ابھی میں ریسپی آپ کو بتاتی ہوں ایک کھانے کا چمچ اور اس کے بعد یہاں پر مکھن ڈال دیتی ہوں جب تک یہ پیاز جو ہے یہ بڑے مزیدار رائس بنتے ہیں اس کے ساتھ جو بھنڈی کے ساتھ ساتھ کیے جاتے ہیں بوائل رائس نہیں ہے یہ بڑے مزیدار سے ہے جس میں گرم مسالہ اور ان سب چیز بڑا اچھا ساتھ ہے جب تک یہاں پیاز ہمارا براون ہو رہا ہے تو آپ نوٹ کر لیجئے گا جو مزیدار بھنڈی چاول بن رہے ہیں اس کی لئے کیا ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے یہاں پر سب سے پہلے ایک کلو لیجئے کا چھلنے کے بعد اتنی ہی نکل جاتی ہے بیسن آدھا کپ لے لیجئے کا چاول کٹا دو کھانے کے چمچ لے لیجئے کا اجوائن آدھی چاہیے کا چمچ اسی لال مرچ ایک چاہیے کا چمچ حری مرچ باری کٹیوی ایک ادت چاہیے زیرہ دو چاہیے کے چمچ سابو دھنیا دو چاہیے کے چمچ گرم مسال آدھی چاہیے کا چمچ چاپ لیسن اور ادھرہ کپ لے لیجئے کا تقریباً تین چاہیے کے چمچ اس کے بعد کڑی پتے ہمیں چاہیے تقریباً چھے عدد پانی تین کھانے کے چمچ چاہیے اور رائس کے لیے آپ اجزہ نوڑ کی گئے چاوال آدھا کلو ایک گڑی دھنیا چار عدد لونگ ایک پیاز زیرہ ایک چاہیے کا چمچ چار عدد ہری مرچیں گھی یا پھر دیسی گھی مکھن چار کھانے کے چمچ تھوڑا سا زردے کا رنگ اور ایک عدد تیز پتہ ہاں ٹھیک ہے اچھا جی چلیں جی میوین سے بات کرتے اسلامباد سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم میوین اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں آپ کیسی ہو بس اللہ کا شکر ہے یہاں ٹھینڈ ہوئی تو طبیعتیں خرام ہوئی ہیں ہاں موسم چینج ہو گیا اسلامباد میں بتائیں بڑی سردی ہو رہی ہے ہاں ٹھیک ہے اور آپ سنے آپ کیسی ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر مزیدار اور بڑا اچھا ویک جا رہہے ہیں ویژیٹیبل ویک жизнь اور میں سارا نوٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ میں ٹھائے بھی کروں گی یہ سلزم گوں میں ضرور ٹھائے کروں گی میں نی fazیم نہیں بھنایا بہت عجم گا بنتہ ہے میری امیہ بانتی تھی مٹی کی آنی میں بہت زبردار زبردار انشاءاللہ میں ضرور ٹھائے کروں گی اور یہ بہت اچھا ویکس میں جو ریسپیز ہیں مینیو پلاننگ بہت اچھی ہوئی ہے چلے بہت شکریہ اور اور میں نے کوئیسٹن کا انسر دنیا تھا کسور کی میتھی مشہور ہے اور اسے اس لیے کسوری میتھی کہا جا تھا کسور شہر کی ہے جی جی چلے آپ نے جواب دے دیا اب اسمس بھی کریں کیا پتا آپی چلے بہت شکریہ چلے بہت شکریہ آپی کال کا اور انہوں نے کہا کسور کی میتھی بڑی مشہور ہے اور کسور سے ہماری میڈم نور جہاں بھی تھی اور ہمارے ایک پلیئر تھے وہ بھی کسور کے تھے مطلب کافی بڑے بڑے نام جو ہیں وہ کسور کے تھے لوگ تو بہرحال آپ نے جواب دی ہم نے نور کر لیا اور آپ لوگ بھی جو لوگ ابھی شو دیکھ رہے ہیں ان لوگ سے بھی کہیں گے وہ بھی ٹیپل ایڈ وان پر میکسی کریں اور آج کے سوال کا جواب دیں اچھا جی یہاں مکھن کے اندر پیاز جو ہے فرائی ہو رہا ہے تھوڑا سا میں نے آئل ڈال دیا تھا تاکہ آپ کو پتا ہے تھوڑا آئل سے کیا ہوگا کہ یہ جلتا نہیں ہے یہاں پر میں ڈالوں گی گرم مسالہ یہ تیز پتہ اور اس کے بعد یہاں پر زیرہ اور لونگ ٹھیک ہے گرم مسالہ ہے تیز پتہ زیرہ اور لونگ ہے میں تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے ہلکا سا یہ فرائی ہو جائے ہلکا سا اس کا کلر آنا چاہیے ہلکا سا زادہ نہیں ورنہ یہ کیا ہوگا کہ میں نے رائس کے پر یلو کھوٹر ڈالنا ہے تو پھر وہ یلو کلر جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا اچھا اس کے بعد یہاں پر مجھے نمک چاہیے نمک ہم اس میں ڈال دیتے ہیں زیرہ ڈال دیتے ہیں زیرہ تو خیر وہ مکسی ہم نے ڈال دیا سارا جگہ مسالہ یہاں پر جائے گا نمک اور نمک جو ہے ہمارے پاس ہے ملکا فوڈ کا نمک لے لو آپ مسالے لے لو بریانی لکھنوی مسالہ تڑکا دال جو ہے بڑی زبردست تڑکا دال ہے ان کی اس کا مسالہ ہے تکا بوٹی ہے ساتھ میں بھیاری بوٹی ہے ساتھ میں پشاوری اچاری گوش ہے اتنی ساری ان کی رینج آئی ہوئے مارکٹ میں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لو فرائی فیش ہے لوری فرائی فیش ہے پائے کا مسالہ ہے تو یہ ساری رینج ہے اس کے علاوہ فرائی انین بہت زبردست ان کا عمومن فرائی انین جو ہے اچھا نہیں ملتا لیکن ملکا فوڈ کی یہ جو فرائی انین ہے واقعی وہ لچے بنے فرائی انین بہت اچھا ہے اس کے علاوہ سوئیاں ہے پنک سالٹ ہے اور آپ یہ کریں جب سے میں نے یہاں ملکا فوڈ کا جب میں نے نمک کو دیکھا تھا پنک سالٹ کا جو راک سالٹ ہے تو میں نے اپنے گھر میں بھی وہ استعمال کرنا شروع کر دیا بڑے فائدے مند ہے اچھا جی اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں نمک یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر رکھتے ہیں اب اس کے اندر جائیں گے بسو اللہ رمانے رہے ہیں رہے ہیں اور میری کال بھی نٹ گئی ارے واہ اتنی لکی ہیں آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں میں شروع کہ میں آپ کو بیان نہیں کریں شہر ہے جو میری خوش رہے ہیں میری دعائیں آپ کے لیے اللہ آپ کو خوش رکھے میں نے آپ کو جواب دی دینا ہے سوال کا جی جی بالکل جواب دی جیگا کشور کی میں تھی نا کشوری میں تھی مجھور ہے نا کشور ہے کشوری میں تھی اچھا اچھا چلیں ٹھیکھے اور کوئی فرمایش ہے آپ کی کچھ فرمایش کریں گی مزیدار والے شاہی ٹکڑے چلیں بالکل سکھا دیں گے چلیں جی بہت شکریہ آپ کی کال کا تینکی سومج آپ نے کال کی اچھا لگا بات کر کے اور یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے رائس ڈال دیئے اس کے اندر ہری مرچے اس کے اندر ڈالتے ہیں جیسے پانی تھوڑا سا گرائے ہوگا تو تھوڑا سا اس کے اندر یلو فود کلر ڈالیں گے اور یہ میں ہری مرچے بھی اس میں ڈال دیتی ہیں تو بس ایسا کرتے ہیں اس کو کور کر کے رکھتے ہیں جب تک یہ تھوڑا سا یہ ہوگا کہ چاول ہمارے دم پہ آ جائیں گے نمک ڈال دیا باقی ساری چیزیں ہم نے ڈال دی تو ایسا کرتے ہیں بریک پہ جاتے ہیں دوریم بریک شاید میں اس کا کور کھول کے دیکھوں گوش گل گیا تاکہ ہم شلجم بھی اس کے اندر ڈالیں اور جب تک آپ کا ایٹرپرر ایڈ وان پر میسیجز اور بتائیں کہ میتھی جو ہے سوکی میتھی کھاں کی مچھور ہے اور اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سب ریج جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر کیا ہے کہ میں نے پریشا ککر کا اوپر سے اتار دیا تھا کور جب بھی آپ کو جلتی ہو جیسے مجھے جلتی تھی تو میں نے اس کو نلکے کے نیچے رکھ دیا جب اس کی سٹیم پوری نکل گی آواز آنی بند ہوگی تو پھر میں نے اوپر کا کور کورا کبھی بھی آپ جلتوازی میں فورا نہ کھولی گا نلکے نیچے رکھیں اور نلکہ کھول دے تھوڑی درکھیں گے تھوڑی در پر وہ تھنڈا ہو جائے گا سٹیم ساری نکل جائے گی پھر کھول دیجے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے شلجم ٹھیک ہے آدھا گوش گھل گیا آدھا نہیں گلا تو یہ شلجم اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ اسی طرح یہ ساتھ ساتھ میں یہ پکتا رہے گا پانی میں نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا یہاں پر یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ پکے گا شلجم بھی گھل جائیں گے اور ساتھ میں اس کا جو مسالہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ہو جائے گا اب دوبارہ میں اس کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں بغیر اس کی اوپر کا ویٹ لگائے ویسی رکھ دیتی ہوں تاکہ اسی میں پکتا رہے گا پھر حضب زور جتنی آپ کو گریوی چاہیے اس حساب سے آپ اس کی گریوی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا ساتھ دبا کے اس طرح سے بس بغیر ویٹ کے ہی میں اس کو رکھ رہی ہوں اچھا جی یہاں پر ہمارے رائس جو ہے رائس بھی تقریباً دم آئی چکے میں دیکھ لیتی اس پر زردے گرنگ دنگیاری مرچے دانے تھی واقعہ زبردست اس کا آیا ایک ایک دانا اس کا یہ دیکھیں جی اس کی اوپر جائے گا یہاں پر ہرا دھنیا ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ یلو فود کلر شمیم سے بات کرتے ہیں ساہی وال سے مارے ساتھ ہے اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک مزے میں آپ بتائیں آپ کیسی ہو جی شکر اللہ کا ٹھیک ہے اور یہ ہفتہ ویکن بہت اچھا چل رہا ہے میں نے سوال کا جواب بھی دینا تھا چلیں بلکل جواب دیجئے کیا جواب دیں گی اور بہت شکریہ آپ کو پسند آرہا ہے یہ ویک ہاں جی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ شو بہت اچھا لگ رہا بھی ہے چلیں زبردہ سر مجھے بتائیں کہ آج کے سوال کا اور ساتھ میں کیا فرمایش کریں گے یہ وہ کیا کہتے ہیں کسوری میں تھی کسور کی ہے آرہت آپ بھی ہے کسور کی ہے آپ کہاں کی ہو ہم ساہی وال کے ہیں ساہی وال کے اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ تھنکی سو ماج اور کوئی فرمایش تو نہیں تھی آپ کی چلیں بہت شکریہ آپ نے جواب دے دی ہم نے نوڈ کر لی اب ایس امس بھی کریں کیا پتا آپ ہی وینر ہوں آج کی اللہ کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا جی رائش کے اندر میں نے ہرہ دھنیا ڈالا اس کے بعد ہری مرچے تو پہلے ڈال دی تھی تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈالا تھوڑا سا پانی ڈالا اب اس کو میں نے دم پہ رکھا تاکہ رائش ہمارے دم پہ آ جائے اور یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے جو بھنڈ کے ساری اجزوہ آپ کو بتایا تھے اس کو مکس کرنا ہے مرینیٹ کرنا ہے ایک طرح سے مرینیٹ تو نہیں ہوگا خیر ایسے مکسیں گے سب چیزوں کی تو میں آپ کو بتا دیتی ہم نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس ہے بھنڈی آدھا کلو کی جتنی آپ لے لی جیگا بھنڈی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جائے گا آدھا کپ یہ میں ڈال دوں گی بیسر اس کے بعد اس کے اندر جائے گا چاول کا آٹھا لے لی جیگا یہ دو سے تین کھانے کے چمچ تھوڑا سا ہم اس میں باقی مسائلے ڈالیں گے یہاں پر ہے یہ میرے پاس ہے زیرا کٹاوہ یہ ڈال دیتے ہیں سابو دھنیا کٹاوہ یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی اجوائن اس میں جائے گی ساتھ میں چاپ کیا ہوا لیسن اور ادھرک جلا جائے گا اس میں نمک ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے جو ملکہ فوڈ کے بہت سارے مسالہ جات یہاں پر رکھے ہیں جس میں مجھے چاہیے لال میرچ پوڈر چاہیے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں درہا سائی پر کر لیتی ہوں تاکہ مجھے نظر آئے کون کون سا پیکٹ رکھا گیا زیرہ تو میں نے ڈال دیا تھا اس کے بعد یہاں پر ریڈ چیلی پوڈر چاہیے یہی ریڈ چیلی پوڈر ٹھیک ہے یہ لال میرچ پوڈر ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پسا گرم مسالہ جائے گا یہ دیکھیں لال میرچ پوڈر کیا زبردست اس کا کلر آپ دیکھیں تو صحیح صحیح آپ کو مزہ آ جائے گا اس کو دیکھ کر اور کھا کر اور بنا کر ٹھیک ہے لال میرچ پوڈر ہم نے ڈال دیا تھوڑا سا پسا گرم مسالہ بھی جائے گا یہ میرے پاس ہے گرم مسالہ پوڈر یہ میں ڈال دیتے ہیں یہ بھی میرے پاس ملکا فود کا ہی ہے بہت زبردست ان کے سارے سپائسز ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اچھی کولٹی کی ہوتے ہیں یہ پسا گرم مسالہ ہم نے ڈال دیا ٹھیک اب سب چیزوں کو کریں گے میکس یہ میں آ رکھ دیتی ہوں ہری مرچے کڑی پتے بھی اس میں ڈالیں گے یہ میں یہاں پہ اسے اٹھا دوں تاکہ آپ کو نظر دی ہے تھوڑے سے کڑی پتے چاپ کر کے ڈال دیتے ہیں ادھرک لسن ڈال دیا سب چیزیں ڈال دی اب کڑی پتوں کو تھوڑا سا چاپ کر کے ڈالیں گے دب تک رائس بھی ہمارے دم پہ آ جائیں گے اور پھر اس کو سایڈ پہ رکھیں گے ہم یہ دیکھیں کڑی پتوں کو بارک چاپ کر کے ڈالیں گے یہ ڈال دی ہم نے کڑی پتے اب اس کو کرتی ہوں مکس اور یہاں پر ہم رکھیں گے کڑائی جس کے اندر ہم نے رکھنے ہے اس کو آئل کو گرم کرنا ہے اور یہ کہاں گے کڑائی یہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ اسے اٹھا دیتی ہوں یہ ہماری کڑائی ہے یہاں پہ رکھتی ہوں اور یہ رائس ہمارے ہو گئے ہوں گے دم اس کو میٹا دیتی ہوں یہ آگے ہوں گے بس بلنا ارمانے رہے ہیں اس کو سایڈ پہ رکھ دیتی دم آگے ہوں گے خوشپو اتنے مزیدار والی آرہی ہے چلیں جی اور یہ شلجم کو کشنی کرنا صرف ہری مرچیں اور ہرادھنی باقی ساری چیزیں اس میں تیار ہو چکی ہیں سب کچھ بھی نہیں کرنا شلجم اتنی در میں گل جائیں گے تھوڑا سا اس میں جائے گا پانی تھوڑا سا دو تین کھانے کی چمر ڈال دیجئے گا پانی کے باز ہاں میں نے کارنا اس کو ہی تراث سے میکس بس گرم آئل می ڈالیں گے اس کو فرائی کر کے نکالیں بہت مزیدار چٹ پٹی سی بھندی ہے اوپر چاٹ مسالہ تھوڑا سا دالدیں گے ٹھیک ہے اس کو پرلی میں میکس کرتی ہوں یہاں پر بس بللہ روانے رہیں میکس کیجے کچھ ہی تراث سے تاکہ پورا مسالہ اس کے اندر اچھوٹا میکسو اور دوسرا یہ جو اس وقت آپ کو نظر آرہ ہے درائے فارم میں بیسن اور یہ بھی اس کے اوپر اچھی طرح کوٹ ہو ورنہ کیا ہوگا کہ یہ پھر اوائل کے اندر ہی سارا مسالہ رہ جائے گا پس اس کو اپنے اچھی طرح اس طرح سے مکس کرنا ہے اور یہ کرسپی کرسپی بھنڈی چاول کے اوپر آپ ڈال کے کھائیں گے آپ کو بہت مزے کی لگی بہت اچھی لگی رائز جو ہم نے بنایا ہے وہ رائز بھی آپ کے سامنے ہم نے بٹر کے ساتھ بنایا ہے کڑا مسالہ ڈالا ہے تو اس کا بھی اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی پانی ڈالا نا پانی کی وجہ سے اس کے اوپر بڑا اچھا سا کوٹ ہو رہا ہے یہ سارے ہاتھ سے ہی کام ہوتے آپ کو یہ جو ہم چمچ کا استعمال کرتے ہیں ایک تو ذائقہ اس میں ختم ہو جاتا ہے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ صحیح سے وہ مسالہ ہی نہیں اس میں لگتا تو یہاں پر ابھی میں نے اس کے اندر ہاتھ سے اس طرح سے اس کو مکس کر رہی ہوں سارے ان کو کڑی پتہ بھی ہے اجوائن ہے زیرا ہے سابو دھنیا ہے پسا گرم مسالہ لال میرچ پوڈر ہے ادھرک ہے لیسن ہے چاپک ہے وہ ساری چیزیں بس یہ ہوگی مکسنگ اچھی طرح سے بس یہ پورا اس کے اندر جائے گا آئل کے اندر اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو فرائی کر کے نکالیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر اچھی طرح چپک رہا ہے جو پانی ڈالا ہے پانی کی وجہ سے چپک رہا ہے اس کے اوپر اور زیادہ نہ ڈالی گا بلکل دو تین کھانے کے چمچ بس یہ اب چلا جائے گا پورا آئل کے اندر اور اس کو کرنا ہے ہم نے فرائی پھر آئیں گے ہماری لاس ریسیپی رہ گی بڑی مزیدار قسم کی جو ہم نے بنانے ہیں ڈرائے مسالہ ویجی ٹیبل کے ساتھ ہمارے پاس جو ہیں مونو سلوہ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کباب رکھے میں بس یہ گرم ہوگا تو یہ ساری کھل جائیں گی یہ ساری کھل جائے گی اس طرح سے ٹھیک ہے اب میں اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھتی ہوں باقی چیزیں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں یہ ہماری تو اس کو تیز آگ پہ کرنا ہے ٹھیک ہے ہائی فلیم پہ آپ فرائی کیجئے گا تھوڑی دیر چھوڑیے گا جب تک یہ اس کا مسالہ جواب ہو جائے گا صحیح ہے اب بس لاس ریسپی رہ گی ہے جو ہم نے بنانی ہے یہاں پر ہمارے پاس مون سلوہ کے کباب ہیں ڈرائی ویجی ٹیبل کباب بنیں گے زبردست قسم کے کباب بنیں گے اور جب تک کیا ہے ہم لیں گے ایک چھوڑا سا بڑے بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر ہمارے کرسپی بھنڈی فرائی ہو رہی ہے بڑے مزیدار سی بھنڈی فرائی ہو رہی ہے اس کو میں نے آئیل کے اندر ڈال دی ہے وہ سب ہم کیا کریں گے اس کو نکالیں گے اور ایک کوئی بھی آپ نے اس طرح سے سٹینر لے لینا ہے چھنی لے لینا ہے اس کے اندر ڈالی گے تاکہ ایکسٹر آئیل نکل جائے اور کرسپی کرسپی الگ سے رہ جائے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا پنجابی شلجم گوش بھی تیار ہو چکا ہے میں نہل کی آگ پر رکھا ہے اچھی طرح سے اندر تک شلجم خوب اچھی طرح سے گل جائے ٹھیک ہے یہ بھی ریسپی آپ کو بتا دی اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جو بنانے ہماری لاس ریسپی ہے جو بہت زبردست سی مونسلوہ کی سی کباب کے ساتھ ڈرائی ویجیٹی ملک کے ساتھ بنائیں گے جو بہت مزیگی بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی اجزہ بھی آپ کو بتاتے ہو جب تک بھنڈی ہے ہماری فرائی ہو جلدی سا اجزہ نوٹ کیجے گا تاکہ اس کو بھی جھڑ پٹ جھڑ پٹ ہم بنا لیں اور اس کے لیے کیا ہے ہمیں چاہیے ایک پیکٹ چکن سی کباب کا مونسلوہ کا گاجر ایک پاؤ شملا مرچ ایک پاؤ بند کو بھی ایک پاؤ ہری مرچ چھے ادھا چاہی لے لی جیگا اس کے اندر گھی یا اوائل اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہرا دھنیا حضب زورا ٹھیک ہے جی یا پچاس گرام اوائل یا گھی لے لی جیگا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھ لی جیگا اس کے اندر ہم کباب کو فرائی کرتے ہیں لیسن کے ساتھ اچھا لیسن ابھی تھوڑا سا میرے پاس یلو فوڈ کرر کی وجہ سے اس میں رنگ لگ گیا ہے لیکن وہ چاپ کیا وہ لیسن ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی اس میں ڈال لیسن کے لیسن سوڑا تھا ہم نے کباب کو فرائی کرتے ہیں لیکن سوڑا سا ساتھ میں ہاں پر اپنی کرسپی بندی کو بھی چیک کرتے ہیں اوہو کیا مزیدار سوڑا سا یہ دیکھیں اس کے اندر جو اوپر آپ کو نظر آ رہا نا یہ بہت مزیدار سوڑا 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 سا جو چاول کٹا اور اس کے ساتھ بیسر تو یہ تھوڑا سا اور فرائی ہو رہا اس کو نکالتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس آجو مانس الوا کا سی کباب کا پید پیکٹ اس کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں چکن کا ان کے سی کباب بڑے زبردست ہیں ساتھ میں اگر آپ کا کبھی موڈ ہو کوفتہ کھانے کا تو آپ کو میند کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ مونسلوہ کا کوفتہ پیکٹ لیا ہے کوفتے بنا لیں اس کے علاوہ بچوں کے لیے فرائز بڑے زبردست ہیں چکن فرائز ہیں واؤ نگٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں اور ان کی ہر پیکٹ کے ساتھ آپ کو ایک مزیدار سی چٹنی بھی ملے گی جو اس وقت دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستی چٹنی ہے یہ ساری مونسلوہ کی ہی جتنی بھی ورائیٹی ہے اس کے ساتھ ہی ہے مطلب لوگ چٹنی بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ سی کباب میں ہے تک کابوٹی ہے تو خیر ویسے تو میں نے آپ کو بہت ساری ریسپیس بتایتے ہیں آپ چاہے اس طرح سے ایک نئی ریسپیس بنا سکتے ہیں چاہے تو آپ ویسی خالی اس کو مایکرو ویب میں یا اومن میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر کٹنگ کر لیتی ہوں اس کے ساتھ نائس کے ساتھ تاکہ ہمارے کباب جو ہے آرام سے ہی ہو جائے پہ جیسے اس کا انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا ہو جاتا ہے یہاں پر اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے کباب کی دو دو ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں وہ بھی سہی رہے گا اپ کو اگر دو دو اس کی پیسیز کر لیتے ہیں تو پھر ویجی ٹیبل کے ساتھ پٹا فٹ جھڑ پٹ بن جاتا ہے اور بڑے مزیدار سے اگر آپ چاہے تو اس کے اندر چھٹنی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو ایک اور مزیدار سا ٹیسٹس کا آ جائے گا ٹھیک ہے لیسن فرائی ہوا یہ دیکھیں اس کو چھوٹے چھوٹے سامنے ٹکڑے کرنے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ آپ یہ کر لی جائے گا اب یہ گارلک کے ساتھ یہ فرائی ہو رہے ہیں خوشبو آرہی ہے لیسن کی نہ ٹوکتے ہیں نہ کچھ ہرام سے آپ ایزیلی اس کو بنا لیں آ اچھا جیہاں پر ہیں میرے پاس یہ بن کو بھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اسے کپ لے لیجائے کا بندگو بھی کے اس کے اندر گاجر چلی جائے گی شملا میرچ اس میں چلی جائے گی تھوڑا سا نمک ڈالیں گے یہاں پر نمک چلا جائے گا اس میں ساتھ میں ہمیں چاہیے یہاں پر بلیک پیپر چاہیے کالی میرچ چاہیے چاٹ مسالہ بھی چاہیے یہ رہی رہا ہے یہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کے اندر یہ بھی ہم لے رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ورائٹی ان کی رکھی ہوئی ہے ملکہ فوق کی اور ساری زبردست سمجھ ہوئی ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ساتھ میں ہم لیں گے یہاں پر گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال دیجئے گا کالی میریچ بھی ہم ڈال دیں گے بعد میں چلیں جی یہ گیا چلیں یہ ساری چیزیں ڈال دی اب اس کو کرتے ہیں میکس یہاں پر بھنڈی بھی ہماری بڑی زبردستی تیار ہوگی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر چھوڑی 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 بھی مرچیں چاہیے اس کے اوپر سے بھارے میں چھڑک دوں گی آپ لال میریچ بارڈر بھی ڈال سکتے ہیں بلکہ میں لال میریچ بارڈر بھی ڈال دیتی ہیں جب میرے پاس یہاں پر رکھا ہوئے زبردست قسم کا دیکھ سکتے ہیں اس ہی ساری مو ان کی ورائیٹی رکھی ہوئی ہے ملکہ فوق کی ملکہ فوق کی سارے سپائسے سارے جتنی بھی ہیں بہت زبردست ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ان کے رکھے ہوئے ہیں پیکٹ پلے مسالے آپ اگر کبھی موڈ ہوتا ہے بھیاری بوٹی کھانے کا یا لہوری پائے کھانے کا یا پر لہوری فش مزیدار سی تو آپ نے ہمیشہ یہی کرنا ہے کہ نی کے مسائلے لیں تھوڑی سی لال مریز پورر چلیں گی یہ ہو گیا تیار الکی سی بیٹی پر تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی اور یہاں پر ہماری بھنڈی بھی ہو چکی ہے کرسپی سی تیار بس اس کو بھی نکالتی ہوں چھنی کے اندر اور اس کو بس مکس کر کے چھولا بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا ساری چیزیں ریڈی ہوگی تو ایسا کرتے ہیں لیتے ایک چھوڑا سا بریک پرسپی بھنڈی چاول پرسپی بھنڈی کی اجزا بھنڈیا آدھا کلو بیسن آدھا کپ چاول کاٹا دو کھانے کی چمچے اجوائن آدھا چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ گٹی ہری مرچ دو چاہ کا چمچے کٹا زیرا دو چاہ کا چمچے کٹا ثابت دھنیا دو چاہ کا چمچے گرم سالہ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ چاپ پلہسن ایک چاہ کا چمچہ درک دو چاہ کا چمچے گڑی پتے آٹھ عدد پانی تین کھانے کی چمچے تیل تلنے کے لیے چاول کے اجزا باسمتی چاول آدھا کلو ہرا دھنیا ایک گٹھی لونگ چار ادد پیاز ایک ادد زیرا ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ چار ادد ترکیب کرسپی بھنڈی کے لیے ایک برطن میں بیسن چاول کاٹا اجوائن پسی لال مرچ کٹی ہری مرچ کٹا زیرا کٹا ثابت دھنیا گرم مسالہ نمک چاپ لہسن ادھرک کڑی پتے اور پانی ڈال کر مکس کریں اب اس مکسچر میں بھنڈیاں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور گرم تیل میں فرائے کر لیں جب وہ کرسپی ہو جائیں تو نکال لیں چاول کے لیے پہلے دیسی گھی یا مکھن گرم کر کے پیاز فرائے کریں اب اس میں لونگ زیرا اور تیز پتہ ڈال دیں پھر دو کپ پانی اور باسمتی چاول شامل کریں ساتھی نمک بھی ملا دیں چاول دم پر آ جائیں تو زردے کا رنگ ہرہ دھنیا اور ہری مرچ ڈالیں آخر میں ڈش میں پہلے چاول نکالیں اور اوپر کرسپی بھنڈیاں ڈال کر سیف کریں پشک سبزی سیخ کباب اجزہ چکن سیخ کباب ایک پاکٹ گاجر ایک پاؤ شملہ مرچ ایک پاؤ بندگو بھی ایک پاؤ ہری مرچیں چھے ادھا لہسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ چاٹ مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ تیل چار سے پانچ کھانے کی چمچے گھی پچاس گرام ہرہ دھنیا ہس بے ضرورت ترکیب گھی اور تیل کو گرم کر لیں اب اس میں تمام سبزیاں فرائے کر کے نکال لیں پھر سیخ کباب کے چھوٹے ٹکڑے کر کے فرائے کر لیں آخر میں سیخ کباب میں سبزیاں اور تمام مسالے شامل کر کے پانچ منٹ دم دیں نمک ایک چاہ کا چمچہ درک لہسن ایک کھانے کا چمچہ پیسہ دھنیا دو چاہ کے چمچے لال مرچ دو چاہ کے چمچے ثابت کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پیسہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ خصوری میتھی دو کھانے کی چمچے چینی ایک چاہ کا چمچہ ہرہ دھنیا ہس بے ضرورت ہری مرچ ہس بے ضرورت گھی ایک کپ کشک ہو جائے تو شلجم دو کپ پانی اور چینی ڈال کر پکائیں آخر میں ہری مرچ حرہ دھنی اور پساگر مسالہ چھڑک کر سرف کریں کشک سبزی سیخ کباب اجزہ چکن سیخ کباب ایک پاکٹ گاجر ایک پاؤ شملہ مرچ ایک پاؤ بندگو بھی ایک پاؤ موہری مرچیں چھے اداد لہسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ چاٹ مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ تیل چار سے پانچ کھانے کی چمچے گھی پچاس گرام ہرا دھنیا حس پہ ضرورت جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر کیا ہے کہ شلجم گوشت کو جب میں نے نکالا تو مجھے تھوڑے سے شلجم جو تھے کچھے لگے تھے تو میں نے کہا تھوڑی دیر اور رکھ لیتی ہوں اور بس باقی تو گوشت بھی بڑا اچھا سا گل گیا تھا خوشبو بڑی زبردست آئی تھی رنگت بڑی خوبصورت تھی تو خیر ابھی میں اس کو نکالتی ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کبھی آپ کو امرجنسی ہو جلتی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ میں نے اس لیے چھوڑا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بتا دو اکثر ہر گھر میں یہی تیسرے چوتھی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے پریشر کفر کھولا تو اس کی سٹیم نکلی اور بہت سٹیم نکلنے کے بعد کیا ہوا ہاتھ جل گئی ہو گیا تو ابھی آپ کے سامنے ہی میں اس کو یہ بتانے کا مقصد ہی ہے کبھی آپ لوگوں کو جلتی ہو اس لیے کہ ہر گھر میں ہوتا ہی ہے جلتی کا تو آپ نے چولے کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے چولا بند کر لیجے گا ابھی ظاہر ہے ابھی میں فوراں کھولوں گی تو اس کی پوری سٹیم نکلے گی ہاتھوں پاؤں پہ پیس پہ بلکہ چھت تک جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا چولا بند کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ارام سے اٹھائی گا زور سے نہ اٹھائی گا ارام سے اپنے اس کو اٹھانا ہے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں حالانکہ اس میں فل سٹیم آ رہی ہے بس آپ نے اس کو یہاں پر اس کے نیچے رکھ دی جے گا تھوڑی دی رکھے گا چولے کے اس کے پانی کے نیچے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ اس کا جو ایک آرہ ہے ساؤنس آرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا گیس اس کی نکل جائے گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا اوپر سے کور کھولیے گا اور ارام سے آپ اس کو نکال لی جائے گا تو یہ جب تک اس کی گیس نکل لیے میں چمج لے لیتی ہوں جس کے اندر ہم نے اس کو ڈالنا ہے پسا گرم مسالہ جائے گا یہاں پر رکھ دیتے ہیں چلے جی یہ جو اس کا ویٹ ہے ویٹ کے اوپر آپ نے پانی ڈال لے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ نکلے بس آپ یہ دیکھیں یہ ختم ہوگی اس کی سٹیم اب آپ نے اس کو بند کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو آرام سے کھول سکتے ہیں پرنہ اس کے اندر سٹیم نکلنے بھی آدھا گھنٹہ لگتا ہے چلے جی بس پل نائرم آنے رہیں یہ دیکھیں یہ زبردسہ ہمارا شلجم گوشت ہے وہ تیار ہو گیا یہاں پہ میں نکالتی ہوں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے سے گوشت اس کا گل چکا ہے خوشبو بڑی اچھی آرہی ہے کسوری میتھی جو ہم نے اس میں ڈالی ہے اس کی بڑی مزیدار سی خوشبو ہے تھوڑی سی چینی ڈالی تھی آپ نے ضرور چینی ضرور اس میں ڈالنی ہے ونہ کیا ہوگا کہ آپ کو نا اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا تھوڑا سا آج کل ویسے شلجم اتنے اچھے نہیں آئے ہوئے آپ کو نظر ہی آ رہا ہوں گا مارکیٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گر ویسے بھی اتنی اچھے شلجم ابھی نہیں آئے ہوئے چلے جی اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا ہری میرچویں ڈال دیجے گا یہاں پر ہے میرے پاس پسا گرم مسالہ یہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پسا گرم مسالہ ڈال دیجے گا چلے جی اب اس کے اوپر ہم ہلکا سا ساکھ کریں گے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحی پتے والے شلجم بڑے زبردست بنتے ہیں شلجم کوش پتوں والا بہت اچھا لگتا ہے چلے یہ بھی ریڈی ہو گیا اس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں اس کو یہاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی چلے جی یہ ماں رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی زبردست خوشبو آری ہے شلجم کوش کی اس کے ساتھ بندی اور رائس بڑے مزیدار سے بنے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر آپ نظر آرہے ہیں ڈرائی ویجیٹیبل سی کباب تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی شما جی آپ کو بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گا آج کی ریسپی بھی ضرور ٹرائی کیجے گا آپ نے فیڈبیک ضرور دیجے گا آپ کو کیسے لگیے آچھا جی کل آبی میری شو کے باد دعوات ہوگا جو دعوات نا ہاں دعوات ہے اس کا عبدا کا شو اور اس کی بھی ریسپی بڑی مزیدار سی بن رہی ہے آپ کو نے بالکل مسنی کا آپ کو بتا ہے ہمیشہ نئی نئی چیزیں لے کے آتی ہے اور نئی نئی چیزیں پتے ہیں اور آج بہت مزیدار سے چکن فجیتا ریپس بن رہے ہیں اور ٹومیٹو سالسا بن رہے ہیں اور سپنیچ کوٹیچ چیز پائی بھی بن رہے ہیں واقعا بزیدار سا کانٹینٹل مینی ہے آپ لوگوں نے بلکل مسنی کرنا ہے دیکھنا ہے پوری ریسپی آئند تک دیکھئے گا اور میرے شو کی تو آپ نے ساری نوٹ کر لی ہوں گی ریسپی اب میں اجازت چاہتی ہوں کل جمعہ کا دین ہے خوبصور دن ملاقات ہے تو اس وقت تک مجھے میٹین کو اجازت دیجئے گا اور تو آپ میں یاد رہے ہیں اللہ حافظ جی موسیقی